بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام دعا ہے رب زلجلال سے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو الحمدللہ سے آپ کی دوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ناظرین اکرام آج میں موجود ہوں اس سسٹر جی کے پاس یہ پور فیملی سے بیلانگ کرتی ہیں ان کا جو رہن سہن ہے وہ آپ کے سامنے خود دیکھ سکتے ہیں تو اب لیتے ہیں سسٹر جی سے زبانی یہ کیا کہنا چاہیں گی یہ کیسے اپنے گھر کا سرکل چلا رہی ہیں اور کیا آپ کہنا چاہیں گی اسلام علیکم سسٹر جی کیسے ہیں تب یہ خیر ہے تو سسٹر جی آپ کیا کہنا چاہیں گی راشان پانی دے 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 اتنا مانگا ہے یہ پھارا سامنے ہیں تو سسٹر جی آپ کا جو ہس بینڈ ہے ہامن وہ کیا کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے تو کہاں پاک مزدوری لگتی ہے تو کسی دن مزدوری لگتی ہے تو کسی دن نہیں لگتی تو یہ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو چار دیواری تھی وہ بھی گیر گئی ہے اور کمرہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جو کمرہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوتناکش حالت میں ہے اس کا دور بھی نہیں ہے ایک چھوٹا سا مڈ کا بنا ہوا کمرہ ہے اسی میں گزارہ کر رہی ہیں اسیسٹہ بی ان کے بچے تو اسیسٹہ بی کی ریکویسٹ ہے میرے ساتھ کھانے پینے کے لیے راشن کا تعامل کیا جائے تاکہ میرے بچے ہم آسانی سے کھا پی سکیں کچھ دن آسانی سے گزر جائیں گے مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے کرنے والا ایک ہی ہے جو چار پانچ سا روپے عجرت لے کر آتا ہے جب کسی دن ملتوری لگتی ہے تو تو آئیں اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں ایسی گریب مستحق فیملیز کے لیے ان کی دعاوں کا حصہ بنے ہیں تو میرا بھی یہی مقصد تھا تاکہ ایسے گریب خاندان جو مستحق لوگ ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے تو آئیں اس نیک کام میں مجھے آپ بہن بھائیوں کے ساتھ کی ضرورت ہے تو آئیں اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں ان کی دعاوں کا حصہ بنے ہیں تو اس طرح یہ آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لئے اچھا وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ تو ناظرین اکرام تک تک چاہوں گا اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں